پانچ آگست دو ہزار انیس ہندوستان نے کیا کیا وہاں کے سامنے ہے لیکن آج چکے پانچ آگست پی ہے اور تین سال ہو گئے ہیں اس افسوسناک دن ہی کو جو ٹورزم ہے مطلب ہے اس سال کو ہی لے لیجیے جنوری سے لے کے جولائی کے پہلے ہفتے تک ایک کروڑ سے زیادہ ٹورس بادی میں گئے تیسر سال چروع ہو گیا ہے ابھی تک تو کسی کا سانس نہیں لکھا میں کھڑا ہونا سانی کھڑے جو ہمارے حکمران تھے وہ کیا کر رہے تھے بہت انویسمنٹس آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمہو کشمیر میں آئی ہیں پچھلے دو تین سال میں مجھے اس سے بھی بڑی افسوس کیا ہوتی ہے مجھے یہ افسوس ہوتا ہے دیکھیں آج تین سال ہو گئے ہیں آپ نے کیا کر لیا کیونکہ تمام عالمی طاقتیں ان کے ساتھ تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے کس طریقے سے تین سال ہو چکے ہیں آرٹیکل تھرٹی فائیب اے اور دھارہ تین سو ستر کو ہٹے ہوئے پاکستان اس کو لے کر رونا رو رہا ہے آپ کو بتاؤ گا اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا 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 بیپار بند کر دیا اس کے پہلے حالانکہ بولی ورڈ موویز اس کے پہلے ہی بین کر دی تھی اور یہ سب کر کے ایک ہے پاکستان نے اپنے پیر پہی کلھاڑی ماری اب بھارت پاکستان کے ساتھ بیپار چالو کرنے کے موڈ میں نہیں ہے یہاں پر پاکستانی بات کر رہے ہیں کہ بھارت کے سامنے پاکستان کی تنی بڑی فاؤز تھی پھر بھی بھارت نے یہ decision کیسے لیا یہ وہ اس طریقے کی بات ہو رہی ہے اور سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے مطلب پاکستان کچھ بھی نہیں کر پائے حیسیت ہی نہیں ہے پاکستان کی اس طریقے کی بات ہو رہی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز شننل کو سبسکرائب لیکن آج چکے پانچ اگست پی ہے اور تین سال ہو گئے اس افسوسناک دن ہی کو ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمی کا سٹیٹس چینج کیا تھا اس پہ پاکستان نے اس وقت بھی بڑی آواز بلند کی لیکن ابھی تک یہ ہم ریورس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے مگر مجھے اس سے بھی بڑی افسوس کیا ہوتی ہے مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز اس معاملے میں بھی پولیٹیکل پروفٹ دکانا چاہتے ہیں اس کشمیر پہ میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کشمیر کو بیچ دیا ہے اور اگر عمران خان ہے سولڈ آؤٹ آن کشمیر تو جب ادھر کے جو ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے اپنا مطر کیا کہتے ہیں ریلیشن کو موڈی کو ادھر بلایا تھا اپنی پوتی کے کھانے کے شادی پہ تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھئی واپس لینا چاہتا ہوں یہ لو پیسے ہمیں واپس دے تو سیل آؤٹ تو تم نے کر دیا ہے یہ ہماری قومت ہے جتنا مرضی ناپسندیدگی کا اظہار کریں اس میں جتنی مرضی مضمت کریں لیکن انڈیا صرف اور صرف ناپسندیدگی سے یا آپ کے مضمت سے باز نہیں آئے گا دیکھیں آج تین سال ہو گئے ہیں آپ نے کیا کر لیا کیونکہ تمہام عالمی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں پانچ آگست دو ہزار انیس ہندوستان نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اور ابھی تک وہی کر رہا ہے دنیا کے ہم بڑی دیتے ہیں جی یو اے یہ اسلام امہ یہ کرے گی وہ کرے گی بخاری صاحب مجھے بتائے کون کرے گا کشمیر پہ دیکھیں ایک ادارش یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام آپ نے کیا تھا اس کے اوپر سپیشل کشمیر کے اوپر تب بھی کہا تھا میں آپ پھر کہتا ہوں کہ جب تک کشمیر کی کاؤس جو ہے جس کے بارے میں اس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا یہ ہماری شہر اگ ہے اب شہر اگ کے ساتھ کوئی پنگا کرے اور ہم سانس بھی نہیں لے سکتے اس شہر اگ کو اگر کوئی چھیڑ رہا ہو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ دیڑھ سال ہونے والا بلکہ دوسری اینیورسری ہوگی نا تیسے سال چروع ہو گیا ہے ابھی تک تو کسی کا سانس نہیں لیکھا جی بھے جو ہمارے حکمران تھے وہ کیا کر رہے تھے دیکھئے ایک دارش یہ ہے اس کے بعد جو ہماری خاموشی ہے یہ جو پچھلا ڈیٹ دو سال گزرا ہے اس کا جواب کسی نہ کسی کو تو دینا ہوگا پی جے ہم نے تو دیپلومیٹک لیول کے اوپر بھی کوئی فار فٹنگ کے اوپر کام نہیں کیا ہمارے جو مشنز ہوتے تھے جس میں آپ بیسیوں دفعہ کہہ چکے ہیں ہم سب نے آپ کی تائید کیا کہ وہ جو کشمیر سینٹر ہوتے تھے خدا کے واسنے کھولے کیونکہ ہم اس سے زیادہ کچھ کاری نہیں سکتے ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے نہ بہتیت قوم نہ بہتیت ریاست کہ ہم اس سے زیادہ کر لیں ایک آدھی ٹویٹ کر دیں گے ایک دو پریس کانفرنس کر دیں گے ایک دو جلسے کر دیں گے اس سے زیادہ پہلی چیز دن کو ہٹنے پر کیسا کشمیری ہو اس کے لئے کیا یہ کیسا دن رہا اور دو سال میں کیسی کیسی فیلنگ ہے آپ کو اور پاکستانی سائیڈ آف کشمیر کے لوگوں کو اور انین سائیڈ آف کشمیر کے لوگوں کو دیکھیں آج جو پانچ اگست ہے دوزار انیس کو تین سو ستر اور پینٹیس اے کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ تو ہماری کشمیری محلاؤں کو ہوا جن کو برابر کے حقوق ملے پہلے جو ہے وہ اگر کوئی کشمیری میل کسی فیمیل سے شادی کرتا تھا باہر سے یعنی جمہو کشمیر سے باہر سے ہوا وہ پاکستان سے کیوں نہ ہو تو اس کی بیوی کو پورے رائٹس ملتے تھے لیکن اگر کوئی کشمیری محیلہ کوئی خاتون کوئی لڑکی جمہو کشمیر سے باہر کسی نون سٹیٹ سبجیکٹ سے شادی کرتی تھی تو اس کے نہ صرف یہ کہ اس کے شوہر کو کوئی حقوق نہیں ملتے تھے بلکہ اس کے حقوق بھی ختم ہو جاتے تھے اور اس کا سٹیٹ سبجیکٹ کا سٹیٹس ختم ہو جاتا تھا اور جائدات میں جو اس کی اس کا جو حق ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا تھا تو اب اس کے علاوہ بہت انویسمنٹس آپ کو پتہ یہ کہ جمہو کشمیر میں آئی ہیں پچھلے دو تین سال میں اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جو ٹورزم ہے مطلب ہے اس سال کو ہی لے لیجیے جنوری سے لے کے جولائی کے پہلے ہفتے تک ایک کروڑ سے زیادہ ٹورس وادی میں گئے ہیں کشمیر میں گئے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنے ڈیولیمنٹ پروجیکٹس وہاں پہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ تقریباً تیس ہزار ٹورنٹی نائن تھاؤزن سمتنگ ہے ٹوٹل تعداد جن کو گورنمنٹ سروس میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کچھ بھی نہیں کر پایا اتنی بڑی فوج اور نیوکلئر بم ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں کر پایا پچھلے تین سال میں آپ کو پتا ہوگا آرٹیکل 35 ہے اور دارہ 370 کی وجہ سے کسمیر میں کیا کیا نقصان ہوئے حالانکہ وہ نقصان کو بھرنا impossible ہے اب جن لوگوں کا جہادی بن چکا ہے ان کا مائنڈ سیٹ بھی مطلب ان کے مائنڈ سیٹ سے ان لرن کرنا بھی impossible سہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں جمہو لدھاک کی بات نہیں کر رہا ہوں جمہو لدھاک میں مامرہ سیٹ ہے لیکن کشمیر میں آپ کو بھی پتا ہے کیا سیچویشن ہے تو اب ان لوگوں کے دماغ سے وہ چیزیں کیسے نکالیں گے 200 کلومیٹر کے علاقہ ہے ویلی کا علاقہ اس کی بات کر رہا ہوں رہی بات پاکستان کی پاکستان تو رونا رو ہی رہا ہے کچھ نہیں ان کے پاس رونے کے علاوہ گسمیر کے چکر میں انہوں نے اپنی بینڈ بجائی پڑی ہوئی پاکستان کو ضرورت نہیں تیتنی اوڑی فوج کی لیکن ان کو لگتا ہے کہ بھارت ان پر حملہ کر دے گا ہمیشہ کیلئے ایسا ہی سوچ سوچ کے انہوں نے اچھا آرمی بجٹ بنایا ہے ان کے آرمی میں اچھا کرپشن ہوا ان کے جو آرمی چیف ہیں جو ایکس جنرنلز ہیں اور مشرف ہیں جنرنل کیانی ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو باہر جا کر پروپٹی خرید کر سیٹل ہو چکے ہیں ہتھیاروں پر آپ سمجھ سکتے ہیں گجب کا کرپشن کیا پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی فوج کا ایک نمون آیا تھا جس کو پاکستان کی فوج نہیں پیدا کیا عمران خان نے عمران خان نے پاکستان کی فوج کے خلاف ناری لگوا دی اگر عمران خان فیٹ سے ریٹر ہوتے تو کس میر کو لے کر ان کا وہی پرانا سٹینٹ رہے گا جس سے بھارت کو بہت فائدہ ہوگا اور پاکستان کو continue نقصان رہے گا اگر پاکستان بھارت کا بیپار شروع نہیں ہوتا تو اس سے بھارت کا زیادہ نقصان نہیں یہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہے اور اس میں عمران خان بہت بڑا رول پلے کر سکتے